خالقِ کائنات جللہ جلالہو بیس میں پارے میں واضح طور پر اس چیز کی نشان لہی کر کے اللہ تعالیٰ جنجوڑتا ہے کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہم صرف ایمان لے آئے تو یہ ہی کافی ہے ایمان سے تو داخلہ ملا ہے کلاس میں آگے اس سے پھر نساب ہے جس نساب کو پڑھنا ہے یہ سورہِ انقبوت کی پہلی آیت احاسب الناس اَن يُترَكُوا اَن يَقُولُوا آمَنَّا کچھ سے تو آمننا ہی نہیں کہا جاتا جتنے بھی اسلام سے باہر ہیں وہ آمننا انہوں نے نہیں کہا ابو جال کا طبقہ وہ آمننا نہ کہہ سکے لیکن آمننا کہنے والوں کو رب آگے جوڑ رہا ہے اور یہ ہمارا نساب ہے ہم آمننا کہنے والے ہیں احاسب الناس اَن يُترَكُوا اَن يَقُولُوا آمَنَّا کہ وہ یہ کہہ دے کہ ہم ایمان لے آئے اس پر ہی انہیں چھوڑ دیا جائے گا کہ آگے تمہاری کوئی ڈیوٹی نہیں بس تمہارا کام پورا ہو گیا تم نے آمننا جو کہہ دیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسا نہیں وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ہوئی نہیں سکتا آمن نہ ہو اور آزمائش نہ ہو آزمائش ضرور ہوگی اور پھر یہ ہے کہ آگے انسان جس کلاس کا سٹوڈنٹ ہے پیپر توسی کے ہی ہونا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزمائش کربلا والی ہے ہم جو چھوٹے چھوٹے ہیں ہماری آزمائشیں ہمارے لحاظ سے ہیں مگر یہ دین ایمان چھپ نہیں سکتا کہ کوئی کہے کہ میں دین بھی رکھوں اور چھپا کے بھی رکھوں نہیں جس ماحول میں ہوگے زہر کے وقت دین بولے گا اثر کے وقت دین بولے گا وضو کرنے کے لیے دین بولے گا غسل کرنے کے لیے دین بولے گا تراوی کے لیے دین بولے گا یعنی ساتھ رہنے والے ایسا نہیں ہو سکتا کہ مسلمان کا کسی کو پتا نہ چلے اردگرد والوں کو کہ یہ ہے کیا مسلمانی ہوتی تب ہے کہ پتا چل جاتا ہے اردگردوں کو اور پھر کچھ وہ معاملات ہیں کہ جن میں چار دیواری کے اندر نہیں اسلام چوک میں کھڑا ہو کے بولتا ہے یہ جماعت ہے یہ جمعہ ہے یہ نمازِ عید ہے یہ جہاد ہے ہی دو رسالت کانا نہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ 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 موسیقی